موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد حسنین ایچ نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بلہتری کا سلسلہ جاری کمارہ سوامی کے حلف کے ساتھ کرناٹکا کا ہائی بولٹیج ڈراما ختم اپوزیشن نے کیا اتحاد کا مداہرہ پچیس کو ریاستوں میں نقسلیوں کا بند کا اعلان جنگ بندی کی خلاف وردی معاملہ میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمیسنر طلب راجستان رائس آئی پیل سے باہر گولکاتا نے پچیس رنوں سے دیش کر سکت اب خبریں تفصیل سے مسلسل 11 دن تیل مہگا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ تیل کی قیمتوں میں بلہتری کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج پھر پیٹرول 30 پیسہ تو ڈیزل 19 پیسہ مہگا ہو گیا سب سے مہگا پیٹرول مہاراشترا کے پربنی میں بکرا آیا ہے جہاں پر پیٹرول 87 روپیہ 27 پیسہ تو ڈیزل 73 روپیہ 92 پیسہ بکرا آیا ہے ادھر کرناٹکا سے خبر آ رہی ہے کہ کرناٹکا اسمبلی انتخابات کے نتائز کے بعد مہا چلنا گہمہ گہمی کا ماحول آخر کر کمارہ سوامی کے حلف کے ساتھ ختم ہو گیا ساتھی اس حلف برداری تقریم میں اپوزیسن نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ بھی کیا اور مخالف خیمے میں حلچل پیدا کر دیا ادھر کمارہ سوامی نے حلف لینے کے بعد یہ صاف کر دیا کہ 2019 کا عام انتخاب جی ڈی ایس اور کانگریس دونوں ساتھ مل کر لڑیں گے پچیس مئی کو نقسلیوں نے چھ ریاستوں میں بند کا اعلان کیا ہے جن میں چھتکسگار آندھرہ پردیس، اڑیسا، تلنگانہ، مہاراسترہ کے ساتھ مد پردیس بھی سامل ہیں نقسلیوں نے بند کا اعلان اپنے مارے گئے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بلایا ہے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم گاؤں سے بی جے پی نیتاؤں کو بھگا دیں گے تمیل لانٹ کے توتی کورین میں پلیس فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد ہوئی تیرہ انٹرنیٹ پانچ دنوں کے لیے بند تمیل لانٹ کے توتی کورین میں اسٹرلائٹ کاپر یونٹ کے خلاف احتجاج کے دوران پلیس فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد تیرہ تک پہنچ گئی ہے یہ معاملہ اب تل پکٹا جا رہا ہے اور سرکار سے لوگوں کا سوال ہے کہ آخر فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا ساتھی زخمیوں کی تعداد بھی ستر سے تجاوز کر گئی ہے بیشنو دیوی تیری کورٹا جنگل میں نہیں بجھی آگ یاترہ پر لگائی گئی روگ جانکاری کے مطابق بیشنو دیوی کے آج پاس تیری کورٹا کے جنگلوں میں بودھ کو اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے یاترہ پوری طرح سے روگ دیا گیا ہے یہ رفورس کے ساتھ NDRF دمکل ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکموں کی مدد سے آگ پر کابو پانے کا کام کیا جا رہا ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں عالمی خبروں پر جمہ و کشمیر و پاکستان کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورژی کے معاملے میں ہندوستان نے پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمیسنر سید حیدر علی کو طلب کر سخت احتجاز درج کر آیا ہے اس سال ابھی تک پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحت پر ایک ہزار اٹھاسی بار جنگ بندی کی خلاف ورژی کی ہے جن میں چھتیس شہریوں کی موت ہوئی ہے اور ایک سو ستائیس زخمی ہوئے ہیں شمالی کوریا نے امریکی نائب صدر کو بتایا جاہل پوچھا میٹنگ کرو گے یا نیوکل یائی جنگ شمالی کوریا نے امریکی نائب صدر مائک پینس کو جاہل اور بے اقوب بتاتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی چوٹی ستہ کے مذاکرات کو رت کرنے کا ایک مرتبہ پھر انتبا دیا ہے اس کے ساتھ ہی پوچھا کیا ہوا ہم سے میٹنگ روم میں ملیں گے یا پھر نیوکل یائی جنگ میں بھیڑنا چاہیں گے یہ بیان امریکی نائب صدر مائک پینس کے بیان کے ردی مل میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کم جونگ ان نے سمجھوتا نہیں کیا تو ان کا حصر بھی لیبیا کے مومر غدافی کی طرح ہوگا اب خبریں کھیل دگس سے کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پیل کے 11 ویں سیشن میں ایڈن گارڈین اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایلیمنیٹر مقابلے میں راجستان رائیلز کو 25 رنوں سے شکست دے دی اس سے راجستان رائیلز آئی پیل سے باہر ہو گئی ساتھی کوالیفائر ٹو میں کولکاتا کا سامنا جمعہ کو سن رائیجر سہیدر آباد سے ہوگا ان دونوں ٹیموں میں جیت حاصل کرنے والی ٹیم چن نئی سپر کنگ سے فائنل کھیلے گی خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی